اسلام علیکم فرنڈز میں انام ہے ازان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈک فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک پرائیس اپ ڈیٹ ویڈیو لے گیا ہوں کہ جو موبائل فونز ہیں ان کے پرائیسز کم کر دی گئی ہیں اور یہ جو موبائل فونز کی پرائیسز کم کی گئی ہیں یہ جسٹ ہواوے اور آنر کی طرف سے ہیں ہواوے اور آنر کے کچھ سپارٹ فونز میں جو سمر سیل ہے وہ لگی ہے جس کی وجہ سے ہواوے اور آنر کے تقریباً 3-4 موبائل فونز کے پرائیسز کو کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب ہی موبائل فونز کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز کے پارے میں بتاؤں گا اور ان کی نیو پرائیسنگ کے پارے میں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پاس میں آپ کو کمینٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پرنے میں ترینل کو سبسکرائب کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آنے والے جو تین اوپشنز ہیں ان میں سے آل کو کلک کر لیے گا تا کہ میں جائے سے کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوڈیفکیشن آجائے تو چلیں فرینڈز اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو فرینڈز فرس پرور میں یہ جو پرائیسز کام ہوئی ہیں ان سے ہٹ کے ایک موبائل فون کے پارے میں بات کروں گا جو کہ Huawei Y95 2019 کے نام سے ہے تو اس موبائل فون کے پارے میں میں ایک سیپرر ویڈیو بنا چکا ہوں بارٹی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ تب میں نے بنائی تھی جب ہی موبائل فونہ بھی لانچ نہیں کیا گیا تھا تب میں نے اس کی ایکسپیکٹیڈ سپیسیفکیشنز اور ایکسپیکٹیڈ پائیس کے پارے میں ویڈیو بنائی تھی تو تب جو میں نے اس کی سپیسیفکیشنز بنائی تھی وہ تو تقریبا ہنڈر پرسنٹ ایکزیکٹ ہیں جو اس کی پرائس ہے پرائس میں ہمیں کافی سا در ریفرینس دیکھنے کو ملا ہے وہ میں نے اسپیکٹیڈ پائیس سپیسیفکیشنز کی راونٹ بارت بتائی تھی بات جب اس کو لانچ کیا گیا ہے پاکستان میں تو یہ ریفرینس کے پارے میں اپیشنی لانچ کیا گیا ہے 34000 کا پرائس ٹیک ہے اس پرائس کے حساب سے جو اس موبائل فون کی سپیسیفکیشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے یہ فرسٹ ہواوے کا موبائل فون ہے جو کہ پوپپ سیلپی کے ساتھ آتا ہے مطلب ہمیں اس میں ایک جو فرنٹ فیسی کیمرا دیکھنے کو ملے گا وہ پوپپپ کی لکھ میں آئے گا مطلب ہم جب ہمیں اس کا جو فرنٹ ڈسپلے ہے وہ کمپلیٹ ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا جو کہ تقریبن 6.6 انچز کا دسپلے ہوگا فرنٹ سائٹ میں اس کے دسپلے کے لئے کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی جب ہم اس کا فرنٹ فیسی کیمرا اوپن کریں گے کیمرا اپلکیشن کے طرح تو جو ہمیں اس کے ایک سائٹ سے اوپر کیمرا نکلتا ہوا دکھائی دے گا جس طرح کہ اوپل ویور کی موبائل فون میں دیکھنے کو ملا تھا اور اسی طرح سی جو 16 میرے پکسل کا کیمرا ہوگا وہ اوپر آجائے گا اور پیچھے کلک کرنے کے لئے اپلکیشن کو کلوز کریں گے تو وہ آٹومیٹکل اندر چلا جائے گا بلکہ 34000 کی پرائیس ٹرینج میں یہ پہلا ایک موبائل فون ہے جو کہ اتنی کم پرائیس ٹیک میں ہمیں بوبپ سیل پروائیڈ کر رہا ہے اس کے لئے اگر بے کیمرا کے بارے ہم بات کیجئے تو اس کی بیک سائٹ پر بھی ٹرپل کیمرا سٹ اپ لگا گیا ہے جس میں ایک 16 میگا بکسل ایک 8 میگا بکسل اور ایک 2 میگا بکسل کا کیمرا ہے جس میں ایک 16 میگا بکسل کا ریگولر 8 میگا بکسل کا 2 میگا بکسل کا ڈیپ سینسر ہے اور اس کے لئے اس میں بس اتنا کچھ ہی نہیں بلکہ اس میں جو روم لگائی گئی ہے ریم روم 4 gp کی ریم لگائی گئی ہے اور 128 gp کی انٹرنل سٹوریج لگائی گئی ہے جو کہ 34000 کی پرائیس جو بہت اچھی ہے اور اس کے لئے اگر میں کچھ کے پروسیسر بھی مارکتا ہوں تو اس میں جو سناپڈرکن اور سوری جو اس میں huawei کا اپنا huawei ہائی سیلیکن خائرین 710 کا پروسیسر وہ لگائی گیا ہے جو 29 میٹر کی ٹکنالوجی پر huawei کا اپنا پروسیسر ہے اس کے بعد اگر میں کوتا چلوں اس کے gpu کے بارے میں تو اس کا gpu ہے وہ بھی جو مالی کا g51 mp4 کا gpu ہے اور اگر میں کوئی اس کے پروسیسر کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں جو huawei نے شوک رہا ہے اس میں ہائی سیلیکن خائرین 710F کا پروسیسر ہے اب اسیسر کا کنفرم ہی ہے کہ جو F اور جو سیپن 710 ان میں ڈیفرینس کیا ہے برد جو ان کی ویب سیٹ پر جو شو ہو رہا ہے وہ 710F کا پروسیسر ہے تو امید ہے کہ اس میں بہت 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 بارے میں کی گئی ہوں گی اور اس میں 4000 mAh کی بیٹری دیکھن کو ملتی ہے fingerprint sensor دیکھن کو ملتی ہے gyroscope دیکھن کو ملتا ہے اس میں تقریباً سبھی کچھ دیکھن کو ملتا ہے جو کہ ہم اگر یہ 40,000 کی پرائس ٹائنگ میں بھی لانچ ہوتا تھا 40,000 کی پرائس ٹائنگ میں بھی اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ لیے ایکسیپٹیبل ہے تو جب یہ موبائل فون 46,000 کی پرائس ٹائنگ میں لانچ کیا جانا تھا اس پرائس ٹائنگ کے ساب سے بھی اس کی سپیسفیکشنز ٹھیک تھی بات کیونکہ 34,000 کی پرائس ٹائنگ میں لانچ کیا گیا ہے اس حساب سے اس کی سپیسفیکشنز بہت اچھی ہیں تو آئی ٹھنگ کہ اس وقت جدنے بھی سمارٹ فونز لانچ کر دی گئے ہیں اپنی پرائس کے حساب سے یہ اس وقت کا بیسٹ موبائل فون ہے اس کے بات آگے میں کب تدہ چلوں جو ہواوے کے دوسرے موبائل فونز ہیں جو سیل میں ہیں ان کی پرائس ٹائنگ کے بارے میں تو آنر اور ہواوے دونوں کے موبائل فونز میں کافتا ہمیں جو دیکھنے کو ملے ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے تو اگر ہم سٹارٹ کریں ہواوے کے موبائل فونز سے تو سب سے پہلے مارے سامنے ہو جاتا ہے ہواوے کا Y7 prime 2019 کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے دقریبان ہواوے کا لانچ کیا گیا تھا اور اس میں ہمیں بیک سائٹ میں ڈیول کیمرا سٹڈپ دیکھنے کو ملتا جو کہ ایک سکسٹین اور ایک دو میگا پکسل کا تھا اور فرن سائٹ پہ ایک سنگل کیمرا دیکھنے کو ملتا جو کہ تین ماہ TRenschوں کو ملتی تھیں تو روپس Route Laser 2021 اس�� کو بعد ہم بات کر دیجائیں اس کے نیکس موبائل فون کی ہواوے کے سٹنے�� کا لانچ اس ف despیوتہ ستھیو ستھیو روپیس تھی but after discount اس کی جو پرائس ہے پرائیس 9000 روپیس کر دی گئی ہے مطلب جو ہمیں جو اس کا ویس 7WM 2019 تھا اس کی جو ہمیں پرائیس دیکھنے کو ملتی 32GB والے ویڈن کی اب ہمیں اس پرائیس میں 64GB والے ویڈن دیکھنے کو ملے گا مطلب دونوں موبائل فونز میں ہمیں 22000 روپیس لیس دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد اگر بات کر لیے ہواوے کے نیکس موبائل فونز میں جو کہ ہواوے نموہ 3A کی نام سے آتا ہے اگر بات کر لیے ہواوے کا کافی زیادہ موبائل فون رہا ہے کیونکہ اس پر انٹرنل سٹوریج ہوگا رہا ہے کافی اچھی دیکھنے کو ملتی لیے پروسیسر کافی اچھا دیکھنے کو ملتا تھا تھوڑی بک میں اپنے کو سپائیسکیشن سکو آرمتا تھا اس پر سیمنٹن کا پروسیسر لگایا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں جو ریم نوم تھی وہ 4GB کی ریمان 28GB کی انڈاللوز سٹوری دیکھنے کو ملتی تھی اور تب ایبا 6.5 جنافر چیز کا اس میں دیکھنے کو ملتی تھی اور کافی اچھا دیکھنے کو ملتی تھی اور اس کے علاوہ اس کے میں جو کیمراز ہیں وہ ریہ سیپے دوبار کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا اور فرنٹ سائم نے دیکھنے کو ملتی تھی کیونکہ ای تھ اپنٹ کامرہ کامرا تھا وہ 24 میک پکسل تھی اور ریہ سیپے 16 میک پکسل کا کیمرہ تھا اور کافی اچھے موبائل فون تھا یہ تو اس کے اوڑ پرائز تھی وہ 41000 روپیز تھی ابھی یہ سیل سے پہلے اس کی پرائز تھی وہ 41000 روپیز تھی جو آفر ڈسکاونٹ اس کی جو نیو پرائز آئی ہے وہ 37000 روپیز آگئی ہے پھر ہمیں اس لگے 4000 روپیز نیاز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی پرانی پرائز جو ہے وہ 41000 تھی اور جو نیو پرائز ہے وہ 37000 ہے تو یہ ہمیں کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے نوہ آتریہ یہ کافی زیادہ پاپولر موبائل پون رہا تھا ہواوے کا اور ابھی بھی یہ کافی زیادہ پاپولر ہے ہمیں اس کی پرائز میں کافی زیادہ ڈسکاونٹ دیکھنے کو مل چکا ہے کیونکہ اب مزید یہ کافی اچھا موبائل پون بن جاتے ہیں اپنی فیسیلگیشن کے ساپ سے تو نیکس موبائل پون کی اگر بات کریں یہ ہواوے کا پی 30 سیریز کا موبائل پون ہے جو پی 30 لائٹ ہے کچھ یہ ارسا پہلے ہواوے کی پی 30 سیریز لانچ کی کے لئے جس میں پی 30 پی 30 پرو پی 30 لائٹ کو لانچ کیا گیا تھا پی 30 لائٹ ہے اس کا سب سے لور ویڈینٹ ہے پی 30 لائٹ کے پر میں اگر باتا چلوں یہ بھی تقریبا اس کو لیٹس موبائل پون ہی کہہ سکتے ہیں اس پرائز رینج میں یہ جو پی 30 لائٹ موبائل پون ہے یہ کافی اچھا کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اس کی ریر سائیڈ میں ہمیں ٹرپل کیمرہ ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایک 24 میگا بکسل کا ایک 8 میگا بکسل کا جس کا ہے جب ایک ویڈینٹ کی 2 میگا بکسل کا میرا ہے ایک جو ریگولر کامیرا بکسل کا میرا ہے وہ دیکھنے ambінتا ہے اس کے علاقہ ایک ہمیں اس کا وائیڈینٹ کی ملتا ہے جو ہے کچھ ملتا ہے جو جس کے لئے اچھے کمیجز کامیرے نکل کے آتی ثی تو اگر میں آپ کو بتاتا چالوں جب یہ لانچ کیا گیا تھا تو اس لائٹ Mang0ٰوز میں تھو کیا گیا تھا لانچنگ کے کچھ اٹھ سے بات ہی اس کی جو پرائس ہے وہ 4000 روپیز کم کر دی گئی تھی ملہب یہ 44000 روپیز میں ممائل پون آ گیا تھا اب یہ ڈسکاؤنٹ سے پہلے اس کی جو لیٹس پرائس تھی وہ 44000 روپیز ہی تھی اور آفٹر ڈسکاؤنٹ اب اس کو بھی 40000 روپیز میں کر دیا گیا ہے ملہب 48000 سے پہلے 44000 روپیز میں اور اب اس کے بعد اب اس کی جو نیو پرائس ہے وہ 40000 روپیز آ جاتی ہیں فورٹی Nothing causing prices کے حساب سے اپنی پیس ہی کے ساتھ تھی اپنی speciification کے اسحاب سے اگر اس کو اوپیر کیا ہی ہے تو بہت اچھا موبائل پون ہے کیونکہ یہ ایک p sirs کا موبائل پون پھیlichkeit اوراں پھیلی سیراغن پیلی سریز کا موبائل پون ہے اس کے لوپ کافی زیادہ بھ Jugend ہے کافی ویٹس کے اچھی بلڈ کے ساتھ آتا ہے بچ غلاس کی بیگ کے ساتھ آتا ہاں وڈس کو فریم ہے وہ پلاسٹک کا فلسٹی کا نام سے آتا ہے تو جو اونر ایڈ ایکس ہے یہ کافی پاپولر موبائل فون رہا تھا جب ہواوے کا نموہ 3 یہ لانچ کیا گیا تھا ساتھ ہی تقریباً اس کے رانڈ بورڈ ہی اونر کا ایڈ ایکس لانچ کیا گیا تھا اور یہ دونوں جو موبائل فون ہیں وہ کافی پاپولر موبائل فونز رہتے اپنی پرائس چین کے ساتھ سے اونر ایڈ ایکس جو ہے اس کی جو پرانی پرائس تھی وہ 40,000 روپیز تھی اور آفٹر ڈسکاونٹ اس کے جو نیو پرائس ہے وہ 35,000 روپیز کر دی گئی ہے بلا ہمیں اس میں 5,000 کا ڈسکاونٹ دیکھنے کو ملا ہے اور 5,000 کا ڈسکاونٹ کے اندر ہمیں کافی اچھی سپیسکیشن کے ساتھ موبائل فون دیکھنے کو ملتا ہے جس میں تقریباً ہمیں 4GB کی رائم 1.8GB کی انٹرلہ اور سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو بیٹری ہے وہ تقریباً 3700 امیج کی دیکھنے کو ملا ہے جو کافی اچھی ہے 6.5 انچز کا ڈسکیشن دیکھنے کو ملتا ہے ریڈ سائی پر ڈیول کیامرہ ساتھ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایک 20MB وکسل کا اور ایک 2MB وکسل کا کیامرہ تھا اور جو فرنٹ فیسنگ کیامرہ ہے وہ تقریباً اس میں ایک 16MB وکسل کا کیامرہ لگایا تھا وہ کافی اچھی سپیسکیشن کے ساتھ آتا ہے اور جب یہ 35000 روپیز کے اندر آگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو تب تو یہ بہت اچھا موبائل پون بن جاتا ہے نیکس موبائل پون اونر کا ایتا اونر ٹائن لائٹ کے نام سے اور اونر ٹائن لائٹ جو ہے یہ جب لانچ کیا گیا تھا تب اس کی پرائز تو ایتنگ 40,000 پلاس تھی بٹ اب جو اس کی پرائز تھی لازٹ ٹائن ڈسکاؤنٹ سے پہلے اس کی 35000 روپیز پرائز تھی اور 35000 روپیز کے اندر ہمیں جو اونر ہے کافی اچھا موبائل پون پروائیٹ کرتا تھا جس کے بیک ساتھ میں دول کیمرا ساتھ اپ دیکھنے کو ملتا تھا پھرنٹ سائی پہ سنگل کیمرا دیکھنے کو ملتا تھا اور اس کا کافی اچھا ہے 6.34 انچز پر آنڈ ورڈ اس کا ڈسک میں تھا اور ریئر سائٹ پہ ہمیں دول کیمرا ساتھ اپ کے ساتھ کافی اچھی لپ دیکھنے کو ملتا تھا جو ایک گلاس کی لپ تھی اور وہاں پہ اونر کی طرف سے گہ جاتا تھا کہ جو اس کا گلاس ہے وہ کافی اچھی قسم کا گلاس ہے میں بھی اس میں کافی زیادہ اس کے ایڈ سورہ بھی دیکھنے میں جاتا ہے جس میں وہ پروف کرتے تھے کہ جو اس کا گلاس ہے وہ کافی سولیڈ ہے فرنٹ بینک دونوں تو یہ جو اس کی پرائس تھی 35000 روپیس تھی ابھی لاسٹ ٹیم پرائس میں اس کی جو نیو پرائس ہے 28500 روپیس کرتی گئی ہے اس میں بھی جو تقریبا 6000 روپیس سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملا ہے 6500 روپیس کا ڈسکاؤنٹ بنجا تھا اور کافی اچھا موبائل فون بنجا تھا اپنی پرائس ٹین کے ساپ سے اس کے بعد ایک موبائل فون آجتا ہے اونر 8c کا نام سے اور جو اونر 8c کو موبائل فون ہے یہ جو جب اس کی ڈسکاؤنٹ سے پہلے جو پرائس تھی اور 27800 روپیس پرائس تھی اور 27800 روپیس میں ہمیں اس میں ایک سناپڈریکن کا پروسیسر دیکھنے کو بتا تھا جو کہ 632 کا پروسیسر تھا 14 نیمیٹر کا پروسیسر تھا اور ای تینک یہ فرس موبائل فون تھا جس میں والکم کا جو سناپڈریکن کا 632 کا پروسیسر لگایا گیا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں 4000 mh کی بڑی بیٹھے دیکھنے کو بلتی تھی اس کے علاوہ 32GP کی انڈرنو سٹوئی دیکھنے کو ملتی تھی اور اس کے علاوہ ہمیں اس کی ریئر سائٹ پر ڈیول کامرے سائٹ اپ دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ کافی اچھی مجھے اس کو کلک کرتا تھا ڈیول پیس سے 24000 ڈوپیس ہے اور جو ڈیول پیسے 24000 ڈ ہے ہم میں اس میں تقریب 1300 ڈ ڈسکاؤنٹ کو ملتا ہے پھر جو سبھی موبائل فونس میں نے باتا ہے یہ پہلے ہی اپنے پیس کی ساتھ سے کافی اچھے موبائل فونس تھے ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ سبھی موبائل فونز ہیں یہ بہت اچھی سپیسیفکیشن کے ساتھ آتے ہیں اپنے پرائز ڈین کے ساپ سے آج آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو بھی بات میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل تھوڑی بہت بتانی تھی موبائل فونز کی کاؤں سپیسیفکیشن کے ساتھ آتا ہے ویڈیو پسندہ یہ تو لائک کرنا مات بولی گئے چینل ویڈیو چینل کو سبسکر کر لیں میں ہوں آپ کو ہزار دیں you so much اللہ حافظ